آدھ آپ سٹریٹ لائن میں آپ کا سواگت ہے ابھی ہم کھڑے ہیں دوندی بونجوا روڈ پہ اور آپ کو ہم بتاتے چلے اس روڈ کی جو صورتحال ہے بہت زیادہ خراب ہے اس روڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کمریمن آپ کو دکھائیں گے تیرہ کلومیٹر کی یہ لیندھ ہے اس روڈ کی اور اس روڈ کو اپ گریڈنگ آپ دوندی بونجوا روڈ ایڈ بلیسا لیندھ اس کی تھارٹین کلومیٹر ہے فانڈیشن سٹون جو ہے جناب گلام محمد سروری صاحب نے لگا ہے جو کہ آرنبل منشٹر رہے آرن بی کے اور میکنگل انجر دیپارٹمنٹ کے اور یہ جو اس روڈ کی شروعات ہوئی تھی اٹھارہ دسمبر دوہزار نو کو اس روڈ کی شروعات ہوئی تھی لیکن ابھی تک دوہزار بیس ہے اور اس روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس روڈ کی حالت میکنمائزیشن تو یہاں پر کی ہی ہے پر کس طرح کی کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میکنمائزیشن سب اکھڑ گئی ہے بہت زیادہ حالت خراب ہے اس روڈ کی پروڈکشن وال یہا پر دی گئی ہے پروڈکشن وال لیکن اس کے علاوہ بھی اگر یہاں پر میکنمائزیشن ہوتی ہے تو وہ کس طرح ہوتی ہے کیا یہ دنوں میں میکنمائزیشن خراب ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے بورڈ ہمارے کیمرمن آپ کو دکھائیں گے کس طرح یہاں کے بورڈ وہاں نیچے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ تھوڑا بھی دھیان اس کی طرف نہیں دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس روڈ کا جب کام ہوتا ہے جو بھی کنٹرکٹر یہاں پہ کام کرتے ہیں وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں اور ان کے جو بلز ہیں وہ بہت جلدی نکالے جاتے ہیں ایسا کیوں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس روڈ پہ اگر کام ہوتا بھی ہے آگے میکنمزین ہوتی ہے کیا کھالی میکنمزین ہوگی یا سولنگ پہلے ہوگی تو اس چیز کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے گاڑی آ رہی ہے اس گاڑی کا چلنا بہت مشکل ہے اس راستے پہ کس طرح یہ گاڑی آ رہی ہے ان گاڑیوں کی تبہی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت برا حال ہے ان گاڑی کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی حالت کس طرح مشکلات سے ان کو یہاں جوجنا پڑ رہا ہے یہ راستہ یہاں سے لے کے تیرہ کلمٹر بہنجوہ تک پورا خراب ہے بہت زیادہ حالت خراب ہے اس راستے کی تو آئیے ہم بات کرتے ہیں اس ڈرائیور سے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کتنی مسئبت یہاں پہ ہوتی ہے اس راستے پہ چلنے پہ جی آپ کا نام تاریخ حسین جی آپ ہمیں بتائیے یہ جو بہنجوہ کی روڈ ہے کتنی مشکلات ہوتی ہیں آپ کو اس راستے پہ چلنے سے ہمیں بڑی دکت آتی ہے گاڑے چلنے یہ جو روڈ ہے پوری تیرہ کلمٹر بہنجوہ تک سب خراب ہیں یہاں لگوک تقریبا تھوڑی بہت ٹھیک ہو گئی ہے کوئی پانچے کلمٹر لیکن باقی سب خراب اس روڈ پہ کام کب لگا یہی ہو گئے دو تین مہینے ہو گئے دو تین مہینے پہلے اس پہ کام لگا تھا اور آج ایسی حالت ہے اس روڈ کی اس روڈ پہ کبھی کام لگا ہی نہیں ہے اس کا کھالی بل نکالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس روڈ کے صرف بل نکلتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی کام یہاں پہ نہیں ہوتا ہے تو کس طرح کا کام کر رہی ہے دپارٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس روڈ کو ایک بار پھر سے دیکھئے آپ کیا حالت ہے اس روڈ کی اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جتنا بھی بہگمہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کام کس طرح کا کر رہا ہے جتنے بھی کانٹریکٹر یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں ان کا کام کھالی بل نکالنا ہے یا ان بلوں کو اس راستے پہ پورا مکمل بھی کرنا ہے تو اس لیے کے ساتھ ہم ایڈمسٹریشن کو یہ کہنا چاہتے ہیں روڈوں پہ توجہ دی جائے اگر یہاں پہ بل نکلتے ہیں تو اس پہ پوری انسپیکشن کی جائے ان کو دیکھا جائے کہ راستے کی حالت کیا ہے اس کے بعد ان بلوں کو نکالا جائے